السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الوزہ یا سورة الزہ وزہ قسم ہے دھوپ چڑھنے کی یا اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا قسم ہے چاشت کے وقت کی وزہ قسم ہے چاشت کے وقت کی واللیلی اور قسم ہے رات کی عزا سجا جب وہ چھا جائے ما ودعاکا ربو کا وما قلا ما ودعاکا نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربو کا آپ کے رب نے ربو رب نے کا آپ کے کاف کا ترجمہ تو تیرا آپ تمہارا ربو کا آپ کے رب نے وما قلا اور نہ وہ نراز ہوا ہے ولل آخراتو اور البتہ آخرت خیرن بہتر ہے لکا تیرے لئے من الاولا پہلی حالت سے پہلے وقت سے یا دنیا سے ولل آخراتو اور البتہ آخرت خیرن بہتر ہے لکا تیرے لئے من الاولا دنیا سے والا صوفہ اور البتہ انقریب یہ اتیقہ دے گا وہ تجھ کو یہاں سے مراد وہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ربو کا جو ہے یہ سامنے ہے ظاہر ہے اس لئے یہاں کا ترجمہ یہاں نہیں لگے گا والا صوفہ اور البتہ انقریب یہ اتیقہ ربو کا دے گا تجھ کو تیرے رب فتہ رضا پاس تو راضی ہو جائے گا علم یجد کا کیا نہیں پایا تجھ کو یا کیا نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمن یتیم فآوا پس جگہ دی آپ کو یا ٹھکانہ دیا آپ کو واوہ جادہ کا اور پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واوہ جادہ اور پایا واوہ جادہ کمانا ہوتا ہے پانا اور پایا کا آپ کو زوالن گمراہ مطلب راہ سے بٹکا ہوا راہ سے بولا ہوا زوالن راہ سے بولا ہوا یا راہ سے بٹکا ہوا پہدا پس آپ کی رہنمائی کی آپ کو ہدایت دی فاکت انجمہ ہوتا ہے پس واوہ جادہ کا اور پایا آپ کو پس آپ کو گنی کر دیا مالدار کر دیا پس لیکن جو یتیم ہے پس نہ تو ڈانٹ ان کو اور لیکن جو سائل ہے سوال کرنے والا پس نہ تو ڈانٹ ان کو یا دوسرا پس نہ تو جھڑک ان کو ترجمہ آپ نے سن لیا اب ایک مرتبہ محتصر سے تشریح ہو جائے تاکہ آپ کو ان آیات کی اچھے سے سمجھا سکے وزہا سے مراد چاشت کا وقت لیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے مطلب جب سورج چڑھائے سورج نکل آئے دھوپ نکل آئے تو اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جب تمام لوگ اپنے اپنی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں وزہا قسم ہے چاشت کے وقت کی بل لیلی ازا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے دو وقتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ایک وہ وقت جب چاشت ہوتی ہے دوپہر کا وقت آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس وقت کی قسم کھائی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وزہا سے مراد پوری دوپہر ہے مطلب پورا دن جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد خاص وقت ہے چاشت کا وقت تو وَلْ لَيْلِ ازا سجا اور رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جب وہ چھا جائے مطلب رات تاریخ ہو جائے سنسان ہو جائے رات اپنے اندر اندھیرہ پیدا کر لے مطلب یہ ہے سجا جو ہے نا سجا اس کا لگوی معنی رات کا سنسان ہو جانا رات کا خموش ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا سجا مطلب دوسری چیزوں کو اپنے اندر چھپا لینا خواہ یہ تصور ظاہری طور پر ہو یا مانوی طور پر ہو ظاہری سے مراد یہ ہے کہ سجا المجد یعنی میت پر چادر ڈال کر اسے چھپا دینا یہ ہو گیا ظاہری طور پر تو مانوی طور پر جیسے سج مہائیب اخیقہ یعنی اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ اور اس لفظ کے اندر سکون اور چھپانے کے مانا دونوں ہی پائے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ سب لوگ سو چکے ہوں اور تاریخی بھی پوری طرح چھا چکی ہو پہلی آیت جو ہے نا وضوحہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی جب سورج بلند ہو چکا ہو لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آدھی رات کی قسم کھائی جب اندیرہ اتنا زیادہ ہو کہ کچھ نظر ہی نہ آئے کیونکہ جب اندیرہ بہت زیادہ ہو مطلب رات اگر مثال کے طور پر رات مسلسل رہتی ہے دن نہیں نکلتا مطلب دن کا وقت نہیں آتا دھوپ نہیں نکلتی سورج نہیں نکلتا تو یہ بھی انسانوں کے لئے جانداروں کے لئے ایک عذیت کی بات تھی اور اگر مسلسل دن رہتا ہو رات کا وقت نہ آئے تو یہ بھی انسانوں اور جانداروں کے لئے ایک عذیت کی بات تھی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پہ اور جانداروں پہ یہ بہت بڑا اپنا احسان کیا ہے کہ دن کے وقت کی ثقاوت ہم رات کو ختم کر لیتے ہیں رات کو آرام فرما لیتے ہیں اور اگر ہم اس کا معنی اس طرح سے کریں کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اکثر چور ڈاکو یا گلت کام یا گناہ کے کام جو ہے وہ اندھیری رات کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ رات اپنے اندھیری کی وجہ سے اپنے اندر چیزوں کو سمو لیتی ہے چھپا لیتی ہے مطلب اگلے کے گناہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا اس طرح بھی اس کا معنی نہیں ہے سہی مطلب یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے جب رات اپنے اندر تمام چیزوں کو چھپا لے اتنا زیادہ اندھیرہ ہو جائے تو اس وقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور صبح کے وقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے جب پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گارہ ہرامی نازل ہوئی تو وہ کی صورت العلق مطلب اس کی پہلی پانچ آیات تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ لفظ بولے مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے مطلب مجھے تو اتنا خوف آیا کہ مجھے ایسے تھا جیسے میں ختم ہو جاؤں گا اور لذت اور سرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لذت اور سرور کا یہ حالت تھا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے منتظر رہتے تھے چونکہ کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آنا رک گئی تو یہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مشکل ترین عرصہ تھا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان سے رہنے لگے بعض روایتوں کے مطابق یہ کم سے کم تین دن ہے تو یہاں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ یہ چھے ماہ کا عرصہ ہے بعض اوقات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنے لگتے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا مطلب آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی تو کئی مرتبہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں جو مخالف پارٹی ہیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بھی وہ کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی عیب ملے کوئی نہ کوئی بات ملے تو ہم کریں تو ایک مرتبہ حضرت کا واقعہ ہے ایک مرتبہ حضرت جندوب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چند دن بیمار رہے مطلب طبیعہ تھوڑی بیماری کی حالت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن دو تین دن جو ہیں وہ مسجد میں نہ پہنچ سکے تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے تو ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں تو ایک عورت تھی جو کہ ابو سفیان کی کی بہن ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام تھا اوراہ بنتے حرب وہ آئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی مطلب وہ عورت اوراہ بنتے حرب جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کے خدا آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا جس طرح وہ پہلے آیا کرتا تھا ناؤزب اللہ اس نے اس طرح کے غلط الفاظ بولے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے دو تین دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آپ کے پاس پہلے کی طرح نہیں آتا تو کیا وہ آپ سے ناراض ہے اس نے جب اس طرح کے سوالات کیے تو اللہ تعالی نے یہ آیات قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی مطلب یہ صورت نازل فرمائی اللہ تعالی نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دل پریشان ہے آپ پریشان نہ ہو نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے وَمَا قَلَا اور ناہیو آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور البتہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک بہت بڑی خوش شبری دی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں عوام بہت بگڑی ہوئی ہے کہیں بھی مطلب کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ یہ لوگ بہتر ہوں گے خود کو سماریں گے اپنی اصلاح کریں گے آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو کیا جا رہا تھا یا کچھ باقی لوگوں کے ساتھ یا جو غلط چیزیں دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے گھبرا گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں آپ پریشان نہیں ہوں بلکہ آنے والا ہر دور آپ کے لئے بہتر ہے مطلب دنیا کی زندگی میں بھی ہر آنے والا دور پچھلے دور کی نسبت اچھا ہوگا مطلب آپ کے لئے فائدہ مد ہوگا تو جو آخرت ہے وہ تو پہلے ہی اس کی نسبت اللہ تعالی نے آپ کے لئے بہت اچھی بنا رکھی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں یہ بھی اللہ تعالی نے آپ کو عالی مقام عطا فرمایا وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اور انقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب وہ چیز عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا کچھ نہیں دیا تھا اس چیز کا احاطہ تو ہم کار ہی نہیں سکتے مطلب ہم اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہیں کہ کون سے عزت تھی جو اللہ تعالی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کی ہو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ اکرام عطا کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جہان نچھاور کرتے تھے جو اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالی کے پیغمبر کے قریب ہیں اللہ تعالی کے ساتھ رہنے والے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان کا معلم اور ان کا مذکی بنا کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اپنی کتاب کا مفسر بنا دیا حتیٰ کہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے کفر و شرق جیسی بیماری سے بچ گئے تئیس سال کے قلیل سے عرصے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بگڑی ہوئی قوم کو بگڑے ہوئے لوگوں کو ایک سیاسی سماجی معاشرتی معاشی اور ہر قسم کی وہ خوبی عطا کی اور ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت بھی رکھا آپ بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی اتنا شرف دیا اور قیامت والی دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بلند آلہ اور بلند درجات اور مقامات عطا فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سرپرست دے دیئے مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش میں چند ماہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو ہیں وہ انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے دادا نے لے لی مطلب عبد المطلب آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے ابھی وہ چھ سال کے ہی تھے پاک پیغمبر ابھی چھ سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آٹھ سال کے ہوئے تو پھر آپ کے دادا بھی فوت ہو گئے دادا کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے ایک چچا نے لی جن کو ابو طالب کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پریشان نہ ہونے دیا اپنی اولاد سے بڑھ کر زیادہ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا اگرچہ وہ غریب تھے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پریشان نہ ہونے دیا آپ کے ساتھ شعبِ ابی طالب میں تین سال تک مقیم رہے دس نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصارِ مدینہ اوس اور خزرج کو اسلام کی نعمت سے نوازا مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کروائی بہت اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کروائی باوجدہ کا زالن فہدہ اور پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راست بولا ہوا فہدہ آپس آپ کی رہنمائی کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کفر اور شرق سے بیزار رہتے تھے جھوٹ بد دیانتی اور گندے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ شروع صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتی تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور اپنے مالک کو حقیقی معنوں میں پہچانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے گمراہی میں پڑے ہوئے اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں بھی کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوان یا ہم خیال کہہ لیجئے ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی آپ کو ایک کتاب دی اور پھر آپ کو اس کتاب کا مفسر بنا دیا تمام قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا یہ جو ذوہ اللہ علیہ وسلم اس کے کئی معنی ہے زلی جو ہے نا لفظ زلی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی راستے پہ چل پڑا تو اس کو اثر راستے کا تو علم نہیں ہے مطلب ایک راستے میں جو چل پڑا ہے تو اس کے کئی آگے سے راستے نکلتے ہیں اب وہ آدمی درمیان میں اٹکا ہوا ہے پریشان حال کھڑا ہے کہ وہ کس راستے کو احتیار کرے کس راستے کا انتخاب کرے صحیح راستے پہ جانے کے لیے اس کو ذلی بولتے ہیں اور زالان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے یا ارادی طور پر مطلب ارادتا تو یا پھر بول کر انسان صحیح راستہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلنے کی بجائے غلط راستے کا انتخاب کر لے جیسا کہ ایک جگہ پر مطلب اگر ایک بھول جائے آپ میں سے تو دوسری جو ہے وہ اس کو بتا دے صحیح راستے کا انتخاب کر دے یا اس کی نشان نہیں کر دے اس زالان لفظ جو ہے نا اس سے ملتے جلتے لفظوں کے تقریباً چھ مانا بنتے ہیں جن میں سے میں نے صرف دو کی وضاحت کی ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر پایا گریب پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا دنیا سے اٹھ جانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی وراثت میں ایک اونٹنی اور ایک ہی نونڈی تھی جب باقی ساری دائیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئے تو ایک دائی ایسی تھی جس کو اور تو امیر کسی گھر سے ملا لیکن آپ کے گھر سے وہ آپ کو کیوں لے گئی مطلب یہ سعادت ان کو کیوں حاصل ہوئی وہ کہتی ہیں کہ اگر اور کچھ نہیں ملا تو کم حضرت حلیمہ صادیہ سوری حضرت نہیں حلیمہ صادیہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ بھی فوت ہو گئے والدہ ماجدہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانے کے عمر کو پہنچے تو آپ کی چچا آپ کی کفالت کرنے لگے چونکہ وہ بھی غریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے تو اس طرح زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ چلنے لگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تجارت اس سفروں میں شرکت احتیار کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا خیال رکھنے والے تھے تو جب آپ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا ساتھی کے آلیں یا غلام وہ زید بن حر تھا انہوں نے حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے اخلاق امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے مطلق جب بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا چونکہ اس سے پہلے مکہ کے بہت سے امیر گرانوں سے امیر لوگوں نے حضرت خدیجہ کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا سب کو وہ ریجیکٹ کر چکی تھی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیغام کو مان لیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لئے تیار ہو گئے اس طرح ووجدہ کا عائلن فاغنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا حضرت خدیجہ چونکہ بہت زیادہ مالدار تھی ان کے پاس بہت زیادہ مالدولت تھی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر غریبوں یتیموں مسکینوں اور بیروزگار لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دی تھی فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ یعنی جو یتیم ہیں ان کو ڈانٹے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان پر دباؤ نہ ڈالیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ یتیم جو ہیں ان کی پرورش کی جائے ان کا پورا پورا خیال رکھا جائے یتیم لوگ جو ہیں یتیم جو بچے ہیں ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے بلکہ ان کے کفالت اچھے طریقے سے کی جائے کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا خیال رکھنے والا اچھے طریقے سے اچھے سلوک کرنے والا یتیم کے ساتھ وہ اور میں ہم قیامت کے والے دن اس طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو اکٹھا کیا ایک شہادت والی انگلی اور ساتھ میں درمیان والی انگلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غستہ انگلی کی طرف اشارہ کیا غستہ سے مراد درمیان والی اور ساتھ شہادت والی اور ان کو تھوڑا سا کھول دیا مطلب اس طرح ہم ساتھ ساتھ ہوں گے وَأَمَّسَا إِلَا فَلَا تَنْهَر سائل جو ہے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے سائل سے مراد کوئی بھی چیز مانگنے والا ہے یا کوئی بات پوچھنے والا ہے مطلب اس کے دونوں ہی صحیح ہیں اگر کوئی چیز مانگنے والا ہے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیں اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کر لیں اس کو جھڑکیں نہیں تو اگر کوئی سوال کرنے والا ہے مطلب علم کے مطلب پوچھنے والا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو آپ علم کے بل بوتے پر اپنے اوپر فخر نہ کریں تکبر نہ کریں اگر آپ سے کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے گائیڈ کرو یا مجھے کچھ بتاؤ مطلب علم نہیں ہے میرے پاس تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بتاؤ جس مسئلے کے مطلق وہ پوچھ رہا ہے اس مسئلے کو آپ حق حق اور سچ سچ بیان کرو وَأَمَّسَا إِلَا فَلَا تَنْحَرَ اگر آپ سے سچی بات پوچھی جا رہی ہے حق کی بات پوچھی جا رہی ہے تو آپ حق کو مت چھپاؤ حق کو کھل کے بیان کرو دنیا والوں سے نہ ڈرو اس ذات سے ڈرو جس ذات سے سب ڈرنے والے ہیں اور ایسی ذات جو قیامت والے دن سب کی بھاکم ہوگی اور آج بھی وہ ہے اگر ہم آج اپنے علم کو چھپائیں گے سچی بات کو چھپائیں گے جھوٹی بات کو سامنے گریں گے تو قیامت والے دن اس کے مطلق بھی پوچھا جائے گا ایسی باتیں ایسے امور جو ہم نے من گھڑت دین کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں یا ہم اپنی روزی کی بنا پر ان کو چھپا رہے ہیں تو یہ تو قیامت والے دن ہی ہم جانتے ہیں ہم پڑے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اما سائلہ فلا تنہر سائل کو جھڑکے مت حقیقت بتائیں سچ بتائیں قرآن نے کیا کہا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے بیشمار احسانات کیے ہیں آپ ان کا ذکر اور اظہار کیجئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی پہ کوئی احسان کیا مطلب ہم پہ اللہ تعالیٰ کی ایک احسان نہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس چیز کا اقرار کریں ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف کھینش کر لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ہم پہ احسان کیا فلاں فلاں نعمت کا احسان کیا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں جو ملا ہمارے علم کے بلبوتے پہ ملا ہمارے عقل کے بلبوتے پہ ملا ہمارے ذہن کی وجہ سے ملا نہیں ہمیں جو بھی دیا ہے علم ہے مال و دولت ہے اولاد ہے حسن ہے گر ہے شوہر ہے بیوی ہے جو بھی ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بلبوتے پہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا نعمت کی نہ کہ ہمارے اپنی وجہ سے وَهَمَّا بِنِّيَ مَعْتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اگر علم ملا ہے تو غرور نہ کرو علم ملا ہے تو اکڑو نہیں اور اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہیں ان سب کو کھول کے بیان کرو اور اللہ کی تریف کرو اکیلے میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ